السلام علیکم ناظرین گزنوی موٹر سے میں ہوں صاحب شفاق اور آج ہمارے پاس جو گزنوی موٹر میں ہیں وہ ایک نئی چیز آئی ہے نئی چیز کیا ہے مارکٹ میں بھی نئی چیز ہے پرائن سٹار کے دو موڈل ایک اس میں سیمپل موڈل آتا ہے اس کو ہم ریگولر موڈل کہتے ہیں جو کہ ریگولر ٹرولی کے ساتھ آتا ہے دوسرا کون سا ہے دوسرا دمپر موڈل آتا ہے دمپر موڈل بری ٹرولی کے ساتھ ہے بڑا اس میں فریم لگا ہوئے مطلب ڈول فریم لگا ہوئے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو فولڈنگ ہے ٹرولی کی وہ ڈبل ہے مطلب یہاں سے بھی فولڈ ہوتی ہے نیچے سے بھی فولڈ ہوتی ہے جیسی چیکر شیٹ واقی لوڈروں میں آتی تھی دوسرا ٹائر کی طرف آج یہ ٹائر اس میں جو ہیں کمپنی نے سروس کمپنی کا ٹائر دیئے ہوئے ہیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹائروں کی کیا ورنٹی ہے تو ٹائروں کی جو ورنٹی ہوتی ہے وہ تین مہینے یا تین ہزار کلومیٹر تک ہی ہوتی ہے پھڑ جائے پھول جائے یا تار بائر آ جائے لیکن اس کی بھی شرائط ہوتی ہے وہ آپ کو جب آپ ورنٹی لینے آتے ہیں تو ابھی بتائی جاتی ہیں اور جب لوڈر دیا جاتا ہے تب بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں دوسرا یہ اب اس کے ٹرالی کے ساتھ آجیں ٹرالی اس کی ساتھ ساڑھے چار فوڈ کی ہے جو کہ اس ڈیٹھ سو سی سی کے لوڈروں میں سب سے بڑی ٹرالی آتی ہے جس کو ڈبل ٹرالی ہم کہتے ہیں یہ اوپر سے بھی فولڈ ہوتی ہے نیچے سے بھی فولڈ مطلب نیچے تو کھلتی ہے دوسرا یہ کہ ساتھ فوڈ کے ٹرالی کے ساتھ بیک سیٹ بھی دی گئی ہے پہلے یہاں پہ بیک سیٹ نہیں آیا کرتی تھی باقی لوڈروں کے اندر لیکن اب جتنے بھی لوڈر آ رہے ہیں ڈیٹھ سو سی سی میں سب کے ساتھ بیک سیٹ آنا شروع ہو گئی ہے دوسرا یہ یہ جو سیٹ ہے یہ فولڈ ہوتی ہے فولڈ ہو کے اگر کوئی پیچھے بیٹھنا چاہتا ہے ویسے تو یہ کیریج ہے لوڈ ہے آپ لوڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ بھی سکتا ہے اس سیٹ کو دینے کا مقصد ہے یہ بھی تھا کہ ڈرائیور کے پیچھے جو سیٹ تھی وہ اور جو ساتھ اس کے بندہ بیٹھتا تھا ہیلپر یا پسینجر جو بیٹھتا تھا اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ فریم کی طرف آج یہ فریم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ڈبل فریم آتا ہے اور ڈبل فریم میں آگے پنکھا بھی لگتے آتا ہے پنکھا سٹینڈر میں بھی لگتے آتا ہے لیکن جو ڈبل فریم مالا پنکھا ہے وہ کافی یہ نہیں کہ ایک دکھنے میں بھی مضبوط لگتا ہے کہ ایک اچھی چیز جو ہے لگی ہوئی ہے اگین وائرنگ ہے جو وائرنگ پنکھے کی اکسل لٹکڑی ہوتی ہے وہ کمپنی نے چھپا دی ہے فریم کے ساتھ ساتھ ہی کر کے گزاری ہے جو کہ پلس پوائٹ ہے لو ہائی گئر کے ساتھ آتا ہے جس کو کمک گئر پاور گئر ہائی لو گئر اکسر کئی لوگ اپنی زمان میں کئی کچھ کہتے ہیں اس کے بعد اس میں پریشر بریک آتی ہے پریشر بریک کے ساتھ ہی آتا ہے تقریب ان لوٹر سارے ہی لیدر پریشر بریک کے ساتھ آتے ہیں ٹرالی کے نیچے ٹرالی کی سسپینشن کو اچھا کرنے کے لیے مضبوطی کے لیے ڈبل کمانی اور ساتھ سپرنگ دیا گیا ہے ڈبل کمانی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اکثر لوڈ ڈالتے تھے لوڈ اکثر میں نے کئی لوگوں کو لوڈر دیئے وہ جب آٹا یا کافی ہیوی لوڈ ڈالتے تھے تو ٹائر اس کے ساتھ لگ جاتا تھا بے شک شاک ہو بے شک نیچے سپرنگ لگا ہو وہ نیچے دھب جاتا تھا لیکن ڈبل کمانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ بچت ہو جاتی ہے جتنا مرضی آپ لوڈ ڈالے یہ اس کے انگل لگے ہوئے ہیں یہ انگل جو لگے ہوئ ہیں یہ اس کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتے ہیں جو کہ بچا لیتے ہیں اس ٹرولی کو ٹائر کے ساتھ لگنے سے ٹائر اس طرح اکثر یہاں سے رگر کھا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس کوئی بھی لوڈر ہے آپ لوڈ ڈالتے ہیں تو وہ ساتھ اس کے ٹچ ہوتا ہے رگر کھا رہا ہے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کمانی ڈبل کروا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹائر کی بچت ہو جائے گی دوسرا یہ فرن شاک کی بات ہے فرن شاک نیلون کمپنی کی ہے نیلون ک شاک جو ہوتی ہیں اکثر وہ بہت سا ایک پلس پوائنٹ میں یہ ہے جو اچھی چیز ہے کہ وہ لیک نہیں ہوتی لیک ہونے کی وجہ اکثر شاک نہیں لیک ہو جاتے لیکن نیلون کمپنی کی شاک لیک نہیں ہوتی شاک کی برنٹی چھ مہینے یا چھ ہزار کلومیٹر کی ہوتی ہے جو کہ غزنوی موٹر سے اگر آپ لوڈر کوئی بھی لیتے ہیں تو اس کی برنٹی آپ کو ایک کارڈ پر بنا کے دی جاتی ہے جو کہ فوری سے پہلے آپ کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے بریک میں بتا چکا ہوں پریشر ہے دوسرا یہ ہے کہ فریم جو ہے انہوں نے دبل دی ہے دونوں طرف ہی دبل فریم دی ہے اس طرف آجے ہوں یہ چیز بھی جو ہے دبل ہے اس کے بعد سلوف سٹارٹ انجن سب میں آتا ہے سٹینڈر آتا ہے پانچ گیر ٹاپ گیر کے اندر ہی آتا ہے پانچ گیروں کے ساتھ آر پی ام میٹر دیا ہوئے اس کے بعد انہوں نے ریس کا اور دوسرا مائلیج کا دیا ہے اس چیز کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس چیز کو میرے بھائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اپنا ایوری چیک کرنی ہوتی ہے انجن آئل چیک کرنا ہوتا ہے کتنے پہ چینج کریں یا آپ کا ایک قسم کا ٹریپ میٹر ہوتا ہے رمائنڈر میٹر جس کو کہہ دیں ٹریپ میٹر جو کہہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے پٹرول بھی چیک کر سکتے ہیں میٹر کے اندر پٹرول کی دے دی ہے گاڑی میں پٹرول کتنا ہے اسی لوڈر میں یا باقی لوڈروں کے اندر پہلے دوزار ستارہ آٹھارہ تاک اس کے اندر بیٹری کا بتایا ہوتا تھا کہ بیٹری کی وولٹیج گتنی ل لیکن یہ پیٹرول کا بتا کے بہت اچھا کی ہے کیونکہ بیٹری کا تو اکسر لوگ چارج کرواتے رہتے ہیں ٹائر اس میں آگے والا بھی سروس کا آتا ہے بارہ نمبر کا ٹائر آتا ہے جو ورانٹی پہلے بیک ٹائر کی ہے وہ ہی ورانٹی اس کے فرنٹ ٹائر کی ہے دوسرا یہ اس کے ساتھ سمان کیا کیا آتا ہے اکسر لوگ پوچھتے ہیں اس کے ساتھ سمان آتا ہے آپ کے جیک ملتا ہے ٹول ملتا ہے بیٹری تو سٹینڈر ہوتی ہے اس کے بعد لوڈر کے نیچے سٹپنی لگی ہوئی ہے سٹپنی بھی سٹینڈر آتی ہے آپ کوئی بھی لوڈر اگر گزدہ بھی موٹر سے خریدتے ہیں اس کے نیچے سٹپنی آپ کو لگی ہوئی ہی ملتی ہے اس کے بعد بیک سائٹ سے ٹرالی کی بات کریں بیک سائٹ سے جو ٹرالی ہے جو وہ بھی ڈبل ہی ہے اکسر جو ہے وہ ایک سائڈوں سے ڈبل ہوتی ہے لیکن back side سے نیچے spring دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی لگتی لیکن یہ company نے plus point کیا ہے اب اس loader میں اور جو آگے front loader کھڑا ہے اس میں بہت سی چیزوں کا فرق یہ ہے کہ ایک تو اس میں double frame نہیں ہے اس میں double frame ہے اس کے اندر پیچھے seat نہیں لگی ہوئی ہے اس loader کے اندر seat لگی ہوئی ہے company same ہے لیکن model کا فرق ہے اس میں اور اس میں تقریبا تقریبا 15000 پہ کا model کے اندر فرق ہے دوسرا یہ کہ اس کے جو trolley ہے وہ standard local trolley آتی ہے جو standard trolley ہوتی ہے سادہ model اس کی جو trolley ہے سب سے بڑا اس میں ہی آ جاتا ہے کہ اس کی trolley بڑی ہے یہ ساڑھے چھے ساڑھے چھے ساڑھے چار فٹ کی ہوتی ہے یہ سادھ بھائے ساڑھے چار فٹ کی trolley ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا review اگر آپ بھی مزید ویڈیوز ہماری اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے facebook یا youtube پہ جا کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح کے لوڈر کی ویڈیو آپ کو ہمارے پاس ملے گی اور ہمارے پاس ہر طرح کا لوڈر wholesale rate پہ موجود ہے پورے پاکستان میں جہاں بھی delivery کہیں گے آپ کو ملے گی اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اگر آپ بھی کوئی لوڈر خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے کے numbers پہ call کر کے معلومات لے سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ